اپنے ہی بنے جال میں بری طریقے سے فسکائے گواتم گمبھیر شرلنکا کے دورے سے پہلے لگا زور ڈار جھٹکا بشیخ شرمہ اور گائکوار کو موقع نہ دینے پر ہو گیا کھیل گواتم گمبھیر نے جو سپنے میں نہیں سوچا تھا وہی ہو گیا دھونی کو بھی نہیں ہو رہا یقین روحیت شرمہ بھی رہ گیا حیران گواتم گمبھیر نے کر دی سب سے بڑے غلطی شرلنکا کے دورے سے پہلے ہی گمبھیر کے لیے آئی ایسی خبر اڑ گئی نیند کیا بدل جائے گا ٹیم انڈیا کا کوچ اس خبر نے مچائی سنسنی گواتم کے پاس اب بچا ہے صرف یہی آخری راستہ شرلنکا کے دورے کے لیے جب ریطوراج گائکوار کو موقع نہیں دیا گیا جب ابوشیخ شرمہ کو باہر بٹھایا گیا تب ہی سے گواتم گمبھیر کے خلاف لگتار باتیں ہو رہی تھی فینس اس بات سے کافی زیادہ ناراض ہیں اور گواتم کے فیصلے پر سوالیاں نشان کھڑے کیے جا رہے ہیں کئی لوگ تو دعویٰ کرے کہ گواتم گمبھیر ان کھلاڑیوں کے کریئر کو چوپٹ کرنے پر طولے ہیں جن کھلاڑیوں کا کبھی دھونی نے سورتھن کیا تھا اور یوراج سے بھی ایسا لگ رہا ہے کہ گواتم گمبھیر کو دکھا دے گواتم گمبھیر ہمیشہ سے کہتے آئیں کہ ایک چھکے سے میچ نہیں ختم ہوتا چیمپین نہیں بنا جاتا جس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ دھونی کو ٹارگٹ پر لینا رہا ہے لیکن ایک چھکے کی بات چھوڑیے اب گواتم گمبھیر اپنے ہی جال میں ایسے فسک ہے جس سے نکل پانا ان کے لیے ناممکن سا ہے گواتم گمبھیر ہمیشہ سے کھلے دماغ کے آدمی رہے ہیں جو بات بولتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پر بولتے ہیں مگر اس پار گواتم گمبھیر سے سب سے بڑی چوک ہو گئی جس کے بعد اب چاروں طرف بوال مچا ہوا ہے شرڑنکہ کا دورہ بھی شروع بھی نہیں ہوا گواتم گمبھیر کا کارکالہ بھی شروع ہونے ہی والا ہے لیکن اس سے پہلے ہی گواتم کو زبردست جھٹکا لگ گیا جس کی وجہ سے گواتم گمبھیر بھی حیران ہے اس خبر کو جو بھی سن رہا وہ گواتم گمبھیر کے لیے ہی بری باتیں بول رہا ان کے خلاف آگ گوگل رہا ہے یاد ہوگا گواتم گمبھیر نے بہت پہلے کئی ساری باتیں کہی تھی جس میں ویدیشی کوچ کو لے کر بھی انہوں نے اپنی بات رکھی کیا پوری کہانی ہے آپ کو بتاتے ہیں گواتم گمبھیر نے صاف کہہ دیا کہ ویدیشی کوچ ٹیم کو برباد کر دیتا ہے اور ہمیں ایسے کوچ کی بلکل ضرورت نہیں جس کے بعد ہر کوئی ان کی تعریف کر رہا تھا کہہ رہا تھا کہ گواتم گمبھیر تو بہت اچھا سوچتے ہیں ان کے بیان سے صافہ کی ٹیم کا سپورٹنگ کوچ کوئی بھارتی ہی ہوگا کچھ وقت پہلے گواتم کے کوچ پننے کے بعد زہر خان کے گیندبازی کوچ کا ذمہ سنبھالنے کی چرچہ ہو رہی تھی لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ زہر خان کو گواتم گمبھیر دیکھنا پسند نہیں کرنا چاہتے اور اس لئے گواتم گمبھیر نے ان کا پتہ کار دیا خبر کے مطابق گواتم گمبھیر نے بی سی سی آئی سے خود کے کوچنگ سٹاف چننے کی مانگ کی تھی مورنے موکل کو ان کی کوچنگ سٹاف میں شامل کیا جا سکتا ہے موکل کو ٹیم انڈیا کا اگلا بالنگ کوچ پنایا جا سکتا ہے وہیں نیدلینڈز کے بھلے باز اور کےکی آر میں گمبھیر کی کپتانی میں کھیل چکے ریان ٹین ڈیش کاتے کو بھارتیہ ٹیم کی ایسسٹنٹ کوچ کے روپ میں لائے جا سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ گواتم کے فیصلے پر سوال اٹھ رہے ہیں آخر وہ کیا کولکاتا نائٹ ریڈر کا فیور کر رہے ہیں اور اگر انہوں نے پہلے کہا تھا کہ ویدیشی کوچ ٹیم کو برباد کر دیتا ہے تو پھر آخر کیوں ایک بار پھر ویدیشی کوچ کی طرف گواتم گمبھیر نے روک کیا گواتم گمبھیر پر سوال کھڑے ہو رہے کئی لوگوں کا صاف طور پر کہنا ہے کہ زہر خان ایک اچھے بالنگ کوچ ٹیم انڈیا کے لیے ہو سکتے ہیں لیکن ان کو جان بوچھ کر سائیڈ لائن کیا جا رہا دوستو زہر خان کی گندبازی کے اگر بات کریں گے تو انہوں نے ٹیم انڈیا کے لیے کمال کے کرکٹ کھیلی ان کے اندر پوری قابلیت ہے کہ وہ بھارتی ٹیم کے گندبازوں کو اچھے طریقے سے تیار کر سکتے ہیں جو بھارت کو وشو چیمپئن بنانے کی شمطہ رکھتے ہوں گے دوستو آپ کا کیا کچھ کہنا ہے زہر خان کو بالنگ کوچھ بنانا چاہیے یا پھر مورنے موکل کو کومنٹ باکس میں بتائیں